نماز تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی جھنڈا ہے شیطان کا مو کالا کرتی ہے قبر کے اندر آڑ ہے پل سرات کے راستے سے بجلی کی طرح گزارتی ہے نماز تو ایک ایسی دولت ہے ہمارے پاس میں اللہ کا دیا ہوا ایسا عطیہ ہے ہمارے پاس میں کہ جب کوئی ضرورت در پیش آئے فورا دو ارقاد پڑھو اللہ کے سامنے سر بس اجول ہو کے بارگاہ خدا اندیمہ ہاتھ اٹھا دو اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ جب یہ سوچ لیں گے کہ یہ بیئی نماز آخری نماز ہے بس آپ سمجھ لیں کہ کامیاب ہوگا ہے وہ نمازی نماز ہے اور میلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اس سب سے بڑا شرک ہے جو کسی کو دیکھ کے نماز درست کر لے یعنی نماز پڑھتا ہوئے یہ سوچ لے فنہ صاحب میرے پیچھے کھڑے ہیں اور پھر بڑے اعتمنان سے نماز پڑھے رکو سجدہ بھی بڑا تسلی سے کرے یہ شرک کا ایک دروازہ ہے شرک بندہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑا شرک اور چور تو سارے ہی برے ہیں لیکن آپ نے فرمایا سب سے بڑا چور برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے صاحب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے کہا لیکن ابھی نماز میں کیا چوری ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں چوری رکو سجدے کو درست نہ کرنا رکو سجدے کی تذبیر کو درست نہ کرنا نہ صحیح طریقے سے پڑھنا یہ نماز کی چوری ہے جلد بازی کی نماز ایسا نہیں ہونا چاہیے ابھی اگر نماز سیکھنے کی بات آئے نماز آپ سنائیں گے تو کتنی تسلی سے سنائیں گے اگر اسی تسلی سے آپ نماز میں پڑھنا شروع کر دیں آپ یقین جانو آپ کی نماز میں خوش اور خوش پیدا ہو جائے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں خوش اور خوش پیدا نہیں ہو رہا اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم جتنی تسلی سے آپ کو نماز سناتے اتنی تسلی سے نماز بنی پڑھتے اصل وجہ یہ اور یہ وہ نماز یوں آیا کہ سورج طلوع ہونے سے سورج گروپ ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے جو نماز ادا کر لے گا اللہ سبحانہ وتعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا جہنم بنی جا سکتے یعنی اصل کی نماز کے متعلق آیا کہ جو آدمی اصل کی نماز ادا کر لے جماعت کے ساتھ میں وہ جہنم بنی چاہ رہے اور مغرب کی نماز فرشتوں کی بدلی کیا ٹائم ہے ڈیوٹی کا ٹائم ہے اس وقت میں تو اللہ کے سامنے بلکل بس سربسجود دونہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جائے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ فرشتوں کی بدلی کا وقت آ چکا ہے اور فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے حساب و کتاب اب اس وقت میں اگر کوئی آدمی ہے ہیلے بہانوں میں یا فریب میں یا کسی اور مکاری یاری میں لگا ہوا ہوگا کسی گلہان و ملوث ہوگا تو فرشتے وہی لے کے جائیں گے کہ اللہ فلا بدلہ اس وقت میں ایسا تھا اور اگر آپ کے ہاتھ بارگاہ قدام اندی میں اٹھے ہوگے ہوں گے تو فرشتہ یہی لے کے جائے گا اللہ ایک بندہ تھا جو جہنم سے پناہ مانگ رہا تھا جنت کی طلب کر رہا تھا آپ کی بڑھائی بیان کر رہا تھا آپ کی تاریخ بیان کر رہا تھا آپ کی حمد و سنہ بیان کر رہا تھا تو آپ کے نام اعمال فریشتہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اس طرح سے پیش کرتے ہیں اسی طرح سے فجر کی نماز ہے اور عشاء کی نماز کے تعلق سے آتا کہ جو آدمی عشاء کی نماز تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھ لے اور اپنے گھر جا کے آرام سے سنت کے طریقے میں دعا پڑھ کے سو جائے اور پھر فجر کی نماز نماز باجہ مات تک بھی اولہ کے ساتھ پڑھے تو یوں آیا پوری رات کی عبادت کا ثوابی سے مل گیا ایک آدمی ہے اس نے عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ساری رات اس نے قرآن کریم پڑھا اور پھر سے احریک آئی صبح کو روزہ بھی رکھا لیکن فجر کی نماز کے وقت سو گئے فجر کی نماز کے وقت سو گئے اسی طرح سے ایک آدمی ہے اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے بعد نے کچھ نہیں کیا بس اس نے دعا پڑھی سونے کے اور اپنا گیا سنت کا طریقہ پہ لے سو گیا صبح فجر کی نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی تو پتہ یہ چلا یہ رات بھر کا جاگنے والا کھڑا ہو کے قرآن کریم پڑھنے والا صبح کو روزہ رکھنے والا فجر کی نماز سے غابل رہا یہ اور ایک وہ جس نے صرف عشاء کی نماز پڑھی ہے وہ اپنے گھر جاگے سو گیا تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نظر کہ یہ بندہ زیادہ پسند ہے جو عشاء کی نماز پڑھنے کے سویا تھا فجر اس نے جماعت پڑھ لی جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے اس کو آدھی رات کی عبادت کا سوا اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو پتہ اشاءاللہ کہ پوری رات کی عبادت کا سوا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فجر کی نماز کے بعد میں رزق تقسیم کرتے ہیں اس لیے سب کو اٹھا لینا چاہیے بلکہ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امہ عائشہ صدیقہ عزی اللہ تعالی نے سے کہا عائشہ اٹھو اور سب کو اٹھاؤ کیونکہ روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو روزی تقسیم کرتے ہیں ہم روزی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں کیوں؟ کیوں اٹھ رہی ہمارے دس بجے کا ہے سورہ رات کو بارہ بجے کا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے اس کے لئے منع نہیں فرمایا لیکن کوئی آدمی بلا وجہ عشاء کی نماز کے بعد میں جاکتا رہے مثلا یہ سب سے بڑا تو اب اس حات میں موبائل ہے موبائل دیکھتا رہے ٹی وی چلاتا رہے یا آل فال بکتا رہے اس کے لئے منع فرمایا کہ نہیں عشاء کے بعد میں صرف اپنے بچوں سے تو آپ باتیں کر سکتے ہو نصیحت کر سکتے ہو ان کو سمجھا سکتے ہو ورنہ تو اب فضول باتوں میں علیہ جنہ عشاء کی نماز کے بعد میں بلکل میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے اور پھر آگے فرمایا کہ جس گھر کے دروازے اپنوں کے لئے بند اور غیروں کے لئے کھل جائے اور رات کو دروازے دیر سے بند ہونا شروع ہو جائے اور صبح کو دیر سے کھلنا شروع ہو جائے یعنی رات کو دیر سے بند اور صبح کو دیر سے کھلنا شروع ہو جائے اس گھر کی بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا اس گھر کی بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا اس لئے میرے بھائیو آج گھر دردر کی لوگ ٹھوک رہے کھاتے پھر رہے ہیں رزق کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور رزق تقسیم ہونے کے وقت میں ہم سوتے رہتے ہیں اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرمایا ہر محلے میں ہر مسجد میں اللہ کا شکر ہے مسجد واجبات کے تعلق سے لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں نماز کے لئے بھی کہہ رہے ہیں نماز پڑھی جا رہے ہیں گھر میں چار ہیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا تین آرام سے سو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ سے سب مانگے آپ بھی مانگے بچے بھی مانگے بیوی بھی مانگے بیٹی بھی مانگے اللہ عطا فرما دیں اللہ تو دینے پہ قادر لیکن اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں لے کے بھی آزماتے ہیں اس لئے سے اللہ سے مانگنا سیکھو کہ اللہ سے مان کیسے اللہ سے کیسے مانتا ہے ہم جس طرح سے کسی انسان کے پیچھے لگے رہتے ہیں ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں ہمارے اقابل فرماتا ہے ہمارے شیخ فرماتا ہے کہ اگر آپ کی کسی سے کوئی ضرورت درپیش ہیں اور آپ نے اس سے کہہ دیا مثلا کہ بھئی آپ مجھے دسزار روپے دے دیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا فوراں دو رقاق پڑھ گا اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو جا اے اللہ میری یہ پریشانی ہے میں نے فلا سے کہہ دیا اور اس کو مسخر کرنے والی ذات بھی آپ کی ہے پیارے اللہ مجھے معافی عطا فرما اور میری یہ ضرورت پوری فرما اب ہمارے اقابل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور کہہ دو یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ اور کہہ دو یاد دہانی کے لیے اب تو کہہ دیا آپ نے ایک مرتبہ اب دوسری مرتبہ بھی کہہ دو لیکن یوں آیا کہ تیسری مرتبہ نہیں کہنا چاہیے تیسری مرتبہ اگر آپ کہتے ہیں تو اس شرک کا ایک دروازہ کھولتا ہے اس کو منع فرما اور آج ہمارا مزاج ہے ہمیں ایک اک آدمی کو چوٹ دینے کے لیے فریب دینے کے لیے ادھار لے کے نہ دینے کے لیے پیچھے پڑھ رہتے ہیں کئی مہینے پیچھے پڑھ رہتے ہیں جتنا ٹائم آپ اس آدمی کے پیچھے برباد کرتے ہو اگر اتنا ٹائم اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنے میں لگا دیتے تو یہ دنیا خود ہی آپ کے قدموں میں چل کے آتے اور زلیل ہو کے آتے آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیں آپ کبھی ایسا کر کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے نماز آدمی پڑھ رہے ہیں اور دعا مانگیں اور قبول نہ ہو یہ ممکن نہیں ہو سکتا یہ ممکن نہیں ہو سکتا اس لیے میں لے بھائیو نماز سیکھو نماز سناؤ نماز پڑھو سمجھے آپ کو پتہ نہیں ہے سب کچھ اللہ نے نماز میں چھپا کے رہ دیا ہے کیونکہ یہ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ یہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے یہ مومن کی میراج ہے یہ مومن کی میراج ہے ہمیں سمجھنا چاہیے اس کے لیے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نمازی کی سب سے پہلے رزقے کی تنگی دور کرتے ہیں اور آج ہمارا مسئلہ سب سے پہلے روزی روٹی کہی ہے یہ اگر ختم ہو گیا تو انسان کی تمام الجنے ختم ہو گئے اس کا عدد و ذمہ اللہ نے لے رکھا رزقے کو ہم تلاش کرتے پھرتے ہیں ارے بھائی یہ دنیا جو ہے اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا ہے یہ انتہان کے لیے بھیجا ہے جو آخرت کی زندگی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہم دنیا کو بہترین بنانے کے چکر میں لگے ہوا دنیا میں جو بھیجا ہے آخرت کو بہترین بنانے کے لیے بھیجا ہے دنیا میں انسان کو جو بھیجا ہے وہ آخرت کی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے بھیجا ہم دنیا کی زندگی کو بہترین بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمارا رزق ہے وہ دو پہاڑ نہیں ہیں اگر سو پہاڑ کے بھی نیچے ہیں تو ہمیں مل کر رہے گا اور اگر ہمارے مقدر میں نہیں ہیں تو دو ہونٹوں کے بیچ میں اگر ایک چاول کا دانہ ہے یہ حلق میں نہیں جاگا یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے روزی کے لیے تو پریشان ہونا ہی نہ چاہیے ہاں تدبیر کی زہورت ہے تدبیر کرنا چاہیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نماز پڑو اور زمین پر کاروبار تلاش کرنے کے لیے پھیل جاؤ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سے کہا ہے یہ عقیدہ تو اسلام میں بالکل منع فرمایا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جو کہ اللہ ہی دے گا کھانے کیا یہ الگ بات ہے اللہ سب کو دینے والے ہیں فریندوں کو بھی دیتے ہیں اللہ تو اللہ کافروں کو بھی دیتے ہیں جواری کو بھی دیتے ہیں شرابی کو بھی دیتے ہیں چور کو بھی دیتے ہیں سوکار کو بھی دیتے ہیں جو اس سے مانتا اسے بھی دیتے ہیں جو اس سے نہیں مانتا اسے بھی دیتے ہیں جو اسے مانتا اسے بھی دیتے ہیں جو اسے نہیں مانتا اسے بھی دیتے ہیں وہ تو کریم ذات ہے دینے والی ذات ہے اس کے خزانے لا محدود ہیں تمام دنیا کے جنات انسان جو اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگ رہے ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمام جناتوں اور انسانوں کو سب کچھ عطا فرما دیں پھر بھی اللہ کے خزانے میں مچھر کے پر کے برابر بھی فرق نہیں پڑ سکتا یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے عزمہ مسمم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات وہ کریم ذات ہے کہ اللہ کے خزانے لا محدود ہے کبھی کوئی کبھی نہیں آسکتے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے اللہ تو کہتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو یہ اتنا مانگ رہے ہیں اللہ سے زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ اسے پتا ہے اتنا میں ہی دے سکتوں دوسرا نہیں دے سکتوں اس لئے بھئی نماز پڑو نماز سیکھو نماز سناؤ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز میں چھپا کرنے لیا کیونکہ سب سے پہلے سوال بھی نماز کا ہوگا قبر کے اندر بھی نماز کا سوال ہوگا اور پھر یہ نماز جو ہے قبر کے اندر آڑ بنے گی یہ خود آپ کا جواب دے گی پتہ لگا ممکن نہیں یہ سوچیں گا اور یہ تو پہلے ہی ہے اور ہم سے سوال کر بیٹھے گا چلو پہلے سوال میں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو پاس کر دیتے ہیں اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمایا نمازوں کو پنج وقت پنج وقت نماز کے ساتھ ساتھ تحجد اشارت چاستہ وابین کے لیے بھی قبول فرمائے اور یہ بھی آپ یاد رکھیں مستقل تحجد کی قضا پر بھی سوال ہوگا مستقل تحجد کی قضا پر بھی سوال ہوگا ساری زندگی لوگ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ آج اٹھیں تحجد پڑھیں ساری زندگی نہ اٹھ پاتے نہ تحجد پڑھ پاتے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سہل کر دیا وما کانا بعد صلات الاشائی فہوا من اللہی عشاء کی نماز کا جو سلام ہے وہ تحجد کی نماز کا آغاز ہے عشاء کی نماز پڑھیں چار فرض پڑھیں دو سنت پڑھیں تین میتر پڑھیں اس کے بعد میں آپ دو چار چھے آٹھ دست جو بھی ہوں اللہ توفیق دیں وہ تحجد کی نیت سے پڑھیں اس کے بعد آپ سو جائیں اور وقت پر اگر آنکھ کھل جائیں جو مبارک وقت ہے بہت متبرک وقت ہے صبح صادق سے پہلے تو آپ دو رکعات اور پڑھ لیں پتہ لگا وقیام اللیل بھی ہو گئے اور صحاب اللیل بھی ہو گئے اس لیے میرے بھائیوں مستقل تحجد کی قضا پر بھی سوال ہوگا اور مستقل جو مستحب جہاں ہے مستحب پہ بھی سوال ہوگا کہ عصر کی سنت آپ کبھی پڑھتے تھے کبھی چھوڑتے تھے ہم مستقل مزاجی سے چھوڑ بیٹھیں عشاء کی سنت جو غیر موقع تھا ان کو پڑھتے ہی نہیں عصر کی سنت جو غیر موقع تھا انہیں پڑھتے ہی نہیں ان کو پڑھنا چاہیے اس پہ سوال ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھ ان سے بچنا چاہیے ہفتے مگر آپ پورے ہفتے تحجد نہیں پڑھ سکتے دو چار دن پڑھ لیجئے آپ پورے ہفتے عصر کی نماز کی سنت نہیں پڑھ سکتے دو چار دن پڑھ لیجئے عشاء ماہ آپ پورے ہفتے سنت نہیں پڑھ سکتے دو چار دن پڑھ لیجئے لیکن پٹنی چاہیے ونہ ان پہ بھی سوال ہوگا اللہ سمجھ کی توفیق نصیب فرما ہے